اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام ان کا اس پر کیا کہنا ہے جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واہیا خسم کی ایک ناول لکھی گئی ہے اس کا ناڈک بھی کیا جا رہا ہے اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ جو صحیح اس ملک کے لیے تعاون کیے ہیں اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں اس ملک کے لیے اپنے جان و مال اپنے بچوں تک کو خربان کیا ہے آج ان کے بارے میں غیر غلط الزامات لگا کر ان کا ایک ناڈک بھی کیا جا ہے اس لیے آج ہم دلیت سنگرشنہ سمیتی کے جانب سے ایک پروٹیشٹ آرگنیس کیا ہے ہم سب بھی اس میں شامل ہیں کب تک آپ بیٹھیں گے کب تک آپ اتجاج کرتے ہیں یہ اتجاج ہم جب تک کریں گے جب تک ہمیں انصاف نہ ملے اور جو ہے گورنمنٹ آنکھ بند کر کر یہ گورنمنٹ سپورٹیڈ اجنڈیس ہی ہیں جو ہے ملک میں افراد تفریح مچانے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں تاریخ میں رجپوت حکمران ہو مراتا حکمران ہو مسلم حکمران ہو یا کوئی بھی حکمران ہو سیکیولر حکمران تھے مانانہ پرداب کے فوج میں دس ہزار مسلمان تھے شیواجی مہارات کے فوج میں ساٹھ ہزار مسلمان تھے یہ کبھی بھی مذہب کے نام پر اس ملک میں جنگ نہیں ہوا اس ملک میں اگر جنگ ہوئے ہیں تو وہ تیریٹرال ایکسپینشن کے لیے پولٹیکل اور انٹرنل ریولری اور فیملی ریولز کے لیے جنگیں ہوئے ہیں کیونکہ ہر حکمران کے پاس ہر تفکے کے جو سپاہی رہتے تھے اس کا مظاہرہ آپ جو بھی خلے ہندوستان کی جو بھی خلو میں جائیں گے فورٹس میں وہاں دیکھیں گے وہاں پر مندیر بھی رہے گا مسجد بھی رہے گی درگائیں بھی رہے گی کیونکہ وہاں کے فوجی ہندو مسلمان سب رہتے تھے انہوں کی عبادت گاہ وہاں پر بنائی جاتی تھی یہ معاملے کو بھی لے کر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں یہ مسجد مندیر کے ٹائپ میں ہے اس پہ بھی آج عمارتوں پہ بھی سیاست چلی جاری ہے بہت شرم اور افسوس کی بات ہے پرطاپ سیما ایک ایمپی ہو کر ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہو کر اتنا نیچے گر چکا ہے کہ ایک عمارت بشٹینڈ پہ بھی سیاست کر رہا ہے جس طرح آج ڈی سی آفیس پر بیٹھے ہیں آپ نے حکومت سے کیا مانگ کی ہیں کیا چاہتے ہیں ہم حکومت سے ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ جو صحیح اس ملک کے لیے تاؤن کی ہیں جو اصلی فریڈم فٹرس ہیں ان کو بدنام نہ کریں اور جو بدنام کر کر اس ملک کے شانتی کو بگاڑ رہے ہیں خدیڑ رہے ہیں ہندو مسلمان جو صدیوں سے یہاں پر بھائی بھائی کی طرح جنہیں ان میں جو نفرت ڈال رہے ہیں انہیں پہلے گرفتار کرے سوموٹو کیس ڈالے کیوں آج تک یہ کھلے آم جنگلی بھیڑیوں کی طرح سڑکوں پر گھوم رہے ہیں چاہے وہ پرمود متعلق ہو ادنڈا کاریا پا ہو یا پرداب سمہ ہو کیوں آج تک ان کو عرش نہیں کیا گیا کیوں سوموٹو کیس نہیں بنایا گیا سپریم کورٹ کا ایک کلیر ڈیریکشن ہے کہ جو بھی کمیونل ہیٹ ریڈ یا ہیٹ سپیچ کرے گا یا الگ الگ تاریخی کے پبلکیشن کے حساب سے اس ملک میں افراد افری دنگیا فساد مچانے کی کوشش کرے گا اسے عرش کیا جائے نوپور شرما کو بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کیوں عرش نہیں کیا آج تک عرش نہیں کیا لگر ہم اگر ہمارے دستوریق سے احتجاج کریں گے تو شاید ہمارے پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سنگٹین یہاں پر ہیں یہ نوجاوان ہے ڈی ایس ایس ہے عام آدمی پارٹی ہے ڈی پی ای ہے کانگریز یوٹ کانگریز کے نوجاوان ہے جی ڈی ایس ہے یہ سارے ہندوستان میں ہوگا کیونکہ ٹپو سلطان جہید صرف اسے کیا ہو مہیسور کو مہدون نہیں ہے ان کی جو راکیٹ ٹیکنالوجی ہے اسے سیٹیلائٹ ٹیکنالوجی بنا کر سارے سارے ویلڈ میں استعمال کر رہے ہیں ناسا میں ان کا نام ہے اور ٹپو سلطان چہید کی بدولت جو کیاریس ڈیام کا فاؤنڈیشن انہوں نے رکھا اس سے لاکھوں ایک کر زمین میں آج ہر مذہب کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تمیڑناڈ آندھرا اور کرنا ٹک کے لاکھوں لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو ریشم انہوں نے لائے تھے اس کی وجہ سے آج لاکھوں کسان اور بے پاری اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں پرطاب سیما سے ڈیمینڈ کرتا ہوں ریشم محسور سیل فیکٹر کو جا کے توڑے کیونکہ وہ دین ٹپو سلطان چہید کی تھی اور لاکھوں ایکر زمین میں جو وکری کا گوڑاس یہ کر رہے ہیں کیا وہ ویفز آیا کر رہے ہیں کلٹیویشن کر رہے ہیں جا کر اکھاڑے جی سی بیر لے کر جا کر ان کے دھان کے جو فصلیں انہیں اکھاڑے گنے کی فصل کو اکھاڑے کیونکہ وہ ٹپو سلطان چہید کی تھی نا ہے جس طرح کہا گیا ہے جسی الیکشن غریب آتا ہے جس طرح کے مسئلے اور مسائل آ جاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صرف انتخابات کے لیے کیا رہا ہے دیکھئے یہ انتخابات کے لیے بھی کی جا رہے ہیں اور ان کے جو بی جے پی آر ایس ایس کے جو سیفران ٹروریشٹ ہیں ان کے دلو دماغ میں بہت بڑا ایک مذہبی انتشار ان میں ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ نہ کسی کے نہیں ہیں نہ ہندو کے ہیں نہ کریشٹین کے ہیں مسلم کے تو یہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا صرف یہ کی مقصد ہے اس کی ملک کی ساری دولت جو ہے ان کے جو capitalist friends ہیں چاہے وہ آدانی، امبانی، لالت موڈی اور جو ویجی ملیا بہت سے لوگ بھاگ چکے ہیں ان کے خازانوں کو بھرنے کا ان کا یہ ہے یہاں ہمارے پروٹیش میں بھی ہندو مسلم سبھی ہیں سب پریشان ہیں کوئی اپنے لون بننے کے لئے پریشان ہے کوئی اپنے بچوں کی فیس بننے کے لئے پریشان ہے کوئی اپنے ماباپ بیوی کا علاج کرنے پریشان ہے کیونکہ مہگا ہی بڑھ چکی ہے پروٹیشن کے وجہ سے خصوصاً شہر محصور کی عوام کو آپ ایک میسیج پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پر کیا کرتے ہیں میں خصوصی محصور کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جو ہماری شان ہے جو ہماری آن ہے ٹیپو سلطان شہید آج انہیں بدنام کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے آپ سب لوگ اپنے دستوری حق کے بنا پر اس کے خلاف آواز اٹھائے ٹویٹر میں آواز اٹھائے فیس بک میں آواز اٹھائے اس کے خلاف پریس کانفرنس کرے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کرے خانونی کاروائی جو خانون کے دائرے میں ہم جو بھی جدوات کر سکتے ہیں وہ شہریاں میں محصوری نہیں سارے ملکی اور سارے دنیا کی اوام اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی میں درخواست کرتا ہوں آپ کے وایس سے ہندو محصورو جلادی کاری کچھری بڑھی دلی تصنگرش سمیتھی مطو انترہ پرگتی پرہ سنگٹنے گلو ویویدہ راجکیا پکشگلو ایس ڈی پی آئی آمد می پکشا جانتاداڑا یود کانگریس نا سدہ سیرو یود کاریس نا سیرو ایدارا موکھیا او دے شا رنگایاں دلی اینو ٹپو سلتانار بگگ وندو سوڑھگلن نو سیریسی ٹپو سلتانار نیجا کنسو گلو اپسطکا ین بڑکڑے مادیدار اپسطکا ونن موٹگولو حککککوڑ بے کارنا اپسطکا دو تھی اند سماجے دلی اشانثی ونٹو مادو او دے شاور ایٹکوانڈی دار اپسطکا دار چاوانڈی اپسطکا دار چاوانڈی دار نا اپسطکا ناڑے ای اینو ناڈر capitigue ماددة پڑڈی دار چاوانڈی دار اگر نا کرد چاہی کت پڑڑه اپسطکا دار اب decorate StQue مطلب، ملتے سنگ پریوارات، اگر سنسٹے گلوم ومند سمائجا مدد وقت کلسوم نا مادتا ہے في فضل پر جن، یا نمائند اوپ ایکش پوتی رو جن لا تذکر ہے ایک من اوپل جن، ان لوگنار بالمدیں مجمع ذرا بھی مجباری گمتے ہیں وہ جاند وضح ہمارجة سے مشرور معاری حالینا سنتشرد موسیقی 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 موسیقی